ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ فطری طور پر بچوں کا جو مزاج ہوتا ہے نا وہ بلغمی ہوتا ہے اور جب بلغم کی ان کے اندر زیادتی ہو جائے یا بلغم میں تعفن پیدا ہو جائے تو میدہ خراب ہو جاتا ہے تو بچوں کو صحیح طور پر غزہ حضم نہیں ہوتی جس کی وجہ سے خون میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور بچہ بیمار رہنے لگتا ہے اور سوک جاتا ہے جسے سوکڑے کے بیماری بھی کہتے ہیں اچھا ایسے بچوں کی نشانی اور علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کو موشن شروع ہو جاتے ہیں اور زیادہ مقدار میں پکھانے آنے لگ جاتے ہیں موشن نہ آئے تو پکھانا زیادہ مقدار میں آتا ہے تو بچہ یہ بہت زیادہ روتا ہے اور اسے گھبرات ہونے لگتی ہے یہ اندر ٹھنڈک ہو جاتی ہے گھبرات ہوتی ہے تو رنگت اس کی پھیکی پڑ جاتی ہے اسے بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے سیہت اس کی گرنا شروع ہو جاتی ہے اور بار بار وہ پیشاپ کرتا ہے پیٹ پھول جاتا ہے اور اگر چھوٹا بچہ ہونا تو ایسے چھوٹے بچوں کو جب گودی میں اٹھایا جائے یا گندے پہ اٹھا کے باہر لے جائے جائے تو وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہو جاتا ہے اور اسے اگر لٹا دیا جائے کہ پر رونے لگتا ہے اور اگر کوئی بڑے بچے ہیں تو وہ زید بہت زیادہ کرتے ہیں ماں سے مار کھانے کے بعد اپنے زید پر اڑے رہتے ہیں یہ بچے خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں انہیں مارا نہ کریں یہ پیار کے قابل ہوتے ہیں علاج کے قابل ہیں یہ تو ان کے لیے میں ایسے بچوں کے لیے پہلی ہدایت یہ کرتا ہوں کہ ان کی جتنی بھی تھنڈی غزائیں ہیں ان تھنڈی غزائیں کو آپ نے بند کر دینا ہے تھنڈی غزائیں ان کو نہیں دینی مثلا یہ خربوزہ ہے تربوز ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی شربت ہے جیسے تھنڈے چربت ہوتے ہیں دودھ ہے کھیر ہے چیکو ہے ٹافیاں بسکٹ یہ قدو بھنڈی عربی توری بغیرہ بغیرہ اس قسم کے جو چیزیں ہیں یہ بند کر دینے چاہیے اگر بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں کو یہ ہدایت ہے کہ وہ تمام ایسی چیزیں کھانی بند کر دے وہ کھٹی چیزیں کھائیں گرم غزائیں کھائیں مثلا یہ سیب ہے انار ہے دہی کھٹی لسی آلو آلو بخارہ ہو گیا آلو ہو گیا یہ آم ہے انڈا ہے کریلا بینگن سوہجنہ ساگ آلو پالک میتھی کو بھی ہو گیا اس کے سکتے چیزیں وہ استعمال کریں اب میں ایک نسخہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بہت بہترین اور لا جواب نسخہ ہے انشاءاللہ تو آپ یاد رکھیں گے یہ بہت بہترین نسخہ ہے یہ تو یہ آپ نسخہ سمات فرمالیں کہ لانگ دارچینی جلوطری جائی فل یہ آپ نے لینی ہے بیس بیس گرام اور پتری فولاد لینا ہے آپ نے دس گرام یہ پنساریوں سے ساری ملنے والی چیزیں ہیں کوئی ایسی چیزیں نہیں جو پنساری سے نہ مل سکے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک کلو پانی میں اسے رات کو بھگو کے رکھ دیں اگر سردیوں کا مصاب ہے نا تو سردیوں کا مصاب ہے پانی کو پہلے تھوڑا سا گرم کر لیں پھر ان کے اندر یہ چیزیں رات کو بھگو کے رکھ لیں یا دن کے وقت بھگو لیں صبح اس کو چھاننا ہے یعنی صبح اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ آدھا کلو پانی یہ خشک ہو جائے تو اب یہ جب وہ خشک ہو جائے گا پانی اسے اتار کر نیچے رکھیں گے یہ تھنڈا ہو جائے گا تو کپڑ شان کر لیں گے یعنی کپڑے میں سے ایک دفعہ اس پانی کو گزار لیں گے تو اب اس پانی کے اندر تین پو ہم نے چینی ملا دینی ہے اور آگ پر پھر رکھ دینا ہے اسے شربت بنانا ہے جب یہ شربت کا قوام پر آ جائے تو یہ تیار ہو گیا اب اس شربت کو آپ نے محفوظ کر کے رکھ لینا ہے اب اس کی خوراک عمر کے لئے حاصل دینی ہے یہ خوراک کیا ہے کہ اگر چھے مہینے کا بچہ ہے تو اسے آپ نے پانچ پانچ کترے اسے دینے ہیں صبح دوپہر شام یعنی ساری دوائیں اگر ایک سال کا بچہ ہے تو اسے ہم نے دس دس کترے دینے ہیں اور دو سال کا بچہ ہے تو بیس بیس کترے دینے ہیں اگر تین سال سے پانچ سال کا بچہ ہے تو اسے ہم نے چائے والا جو ہے نا یہ آدھ آدھ چمچ دینا ہے اور دس سال کا جو بچہ ہے اسے ہم نے چائے والا ایک ایک چمچ ہم نے یہ پورا دے دینا ہے تو یہ یعنی تین سال سے پانچ سال والے بچے کو ہم نے چائے والا جو نا آدھا چمچ دینا ہے دس سال سے جو بڑا بچہ ہے اسے ہم نے یعنی ایک ایک چمچ ہم نے پورا دے دینا ہے اور جو بڑے آدمی ہیں بڑے بچے ہیں ایک بڑا آدمی تو وہ دو دو چمچ یہ صبح دو پہر شام یہ استعمال کریں گے اور اسے یعنی پانی میں ملا کے پی لیں یا ویسے پی لیں جیسے جی چاہے یہ بس شربت اندر جانا چاہیے انشاء اللہ تعالی یہ چند دنوں میں بچہ تمام بیماریوں سے پاک ہو جائے اور سست بچہ جو ہے وہ ہشیار ہو جائے گا کند ذہن بچہ جو ہوتا ہے وہ ذہین ہو جائے گا اس کا ذہن کھل جائے گا اور چہرے پر نمائی طور پر اس کی رنگت نکھرائے گی ٹرماتر کی طرح رنگت ہو جائے گی رخنی اس کی قابل دید ہو جائے گی بس میں اپنی مارزات کو یہ ختم کرتا ہوں آخر دامن آلی الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی مجھے آپ کو اور تمام امت مسلم کو شفاہ کاملا عجرہ مستقلہ مستمراتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ